دوزار میں میری شادی ہوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا کھاندن کیسا ہے کیسا نہیں ہے شادی ہو گئی میں اپنے بھائیوں کو اپنی ماں کو بھی خرچہ نہیں بیٹھا تھا جتنا اس کی عزت کرتا تھا کہ یار اس کو خرچہ بیٹھیں لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا مجھے کھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میری بیوی ہے اپنے بھائیوں کی بہن ہے اپنے باپ کی بیٹھی ہے کیسی بیٹھی ہے اس ساری زندگی انسان جو تقدہ کرتا ہے وہ اپنے مال کے لیے کرتا ہے مال کے لیے اس لیے کرتا ہے کہ جو اس کی اولاد کا مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے اب یہاں پہ اولاد ہی کہتی ہے کہ ہم کو جانتے ہی نہیں ہے شکیل احمد کو ہمارا تو باپ مرا ہوا کافی دیر ہو گئی ہمیں تو پتہ نہیں یہ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا اس وقت میرے ساتھ جو صاحب موجود ہے ان کا نام شکیل احمد سلیم ہے مئی دوہزار اکیس میں ان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور پھر یہ جون دوہزار اکیس میں پاکستان اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں اس حالت میں کہ جب انہوں نے ساری زندگی یعنی زندگی کی اٹھائیس برس جس بچوں کے لیے کمایا جن جس اپنی بیگم کے لیے کمایا جب ان کو ان کی ضرورت تھی اور یہ بیماری کی اس حالت میں تھے کہ ان کو محتاجی کی تھی اپنی فیملی کی اپنے بیوی کی اپنے بچوں کی تو جس وقت یہ جون دوہزار اکیس میں واپس آتے ہیں تو ان کی بیگم اپنے تمام تر بچوں کو اور ان کی مسکت امان میں کمائی گئی تمام تر جمع پونجی کو لے کر رفو چکر ہو جاتی ہیں اور پھر اب یہ بیاروں مددگار بیٹھے ہیں اب یہ دنیا کی جانب دیکھ رہے ہیں اور اپنی تمام عمر کی جمع پونجی ایک ایک ایسی خاتون کے ہاتھوں لٹا کر بیٹھے ہیں جو ان کی بیوی تھیں ان کا معاملہ ہے کیا ان کے معاملے کی تفصیلات ان سے جانتے ہیں اور پھر کیا قانونی روخ ان کے واقعے نے اختیار کیا ہے وہ ان کے ایڈوکیٹ ہمارے صرف موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام پھوڑا سب اپنے کیس کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں 93 کا مسکت امان گئے ہوا تھا ہمارے احلات پہلے اتنا اچھے نہیں تھے لیکن ہے کہ میں ایک سیل مینی کے لیے گئے ہوا تھا کوئی طرح لیل لڑ نہیں تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے وہاں پہ محنت کی اور میں نے کافی کام بہتر طریقے سے میرا ہوا ہے یہاں دو زور میں میرے شادی ہوئی یہاں پہ مجھے یہ لڑکی پسند آگئی تھی کہ یہاں پہ شادی کرنی ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا کھاندن کیسا ہے کیسا نہیں ہے میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ کہہ کے بڑی مشکلوں سے گھر والوں سے شادی کی رضا مندی کر لی ہوگی اس دور میں علات اس نے زیادہ کنڈیشن نہیں صحیح تھی کسی لوگوں کی شادی انہوں نے کر دی میرے سو سال والوں نے انہوں نے کچھ بھی نہیں مجھے شادی میں اتنا دیا کوئی اپنی بیٹی کو کپڑے کپڑے دیئے ہیں تو دیئے ہوں گے سونے بھی نہیں دیا ایک رتی تک نہیں دیا میں کہا کوئی بات نہیں شادی کی شادی کے بعد میں وہ آپس چلا گیا محنت کرنے کے بعد پھر آیا پھر میں اس کو یہاں خرچہ بھیجتر آیا اچھا خاصا میں اپنے بھائیوں کو اپنی ماں کو بھی خرچہ نہیں بھیجتا تھا جتنا اس کی عزت کرتا تھا کہ یار اس کو خرچہ بھیجیں لیکن اس نے اتنا ناجائز سریعے کے ساتھ میرے گھر رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے ناجائز تعلق بنایا لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا مجھے کھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ میری بیوی ہے اپنے بھائیوں کی بہن ہے اپنے باپ کی بیٹی ہے کیسی بیٹی ہے شاکل صاحب آپ کی محبت کی شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ رینج میننج نہیں تھی تو یہ شادی ایک تو بتائیے کہ محبت کا یہ کیا قصہ تھا اور پھر شادی کے بعد یہ آپ کی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی آپ نے الگ سے اپارٹمنٹ لے کے دیا ہوا نہیں یہ فیملی کے ساتھ ہی رہ رہی تھی سپریشن کے بعد یہ ناجائزتہ لقات بنیا جو آپ بتا رہے ہیں نہیں یہ اس سے پہلی کی بات بتا رہے ہیں گھر میں لوگ آتے تھے جہاں آپ کی بہنیں تھی اور مائیں تھی گھر میں آتے تھے لوگ اس سے آتے تھے ہمارا کمرہ جو تھا سنگل کمرہ تھا وہ بھائر پہ تھا بیٹھا جسے کہتے ہیں نا جس کا دروازہ باہر بھی کھل جاتا اندر بھی کھل جاتا ہے باہر باتا ہے وہاں تھا وہاں اس کے پاس پہلے ساکب آتا تھا ان کے پورے گھر والوں کو پتا تھا اس کا بھائی عمران بہت اس سے جیلس تھا لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ نہیں اس نے پیسے گاڑییں بکوا گیا پیسہ اپنے کور میں کر لیا کچھ ہمیں ملا کچھ نہیں ملا یہ تو پہلی کی بات ہے سب کے بعد اس کے پاس دوہزار چھے اور ساتھ وقت کی جو بات ہوئی ہے نا یہ گھر سے بھاگی ہے گھر سے جتنا بھی زیور تھا نا بائیس تولہ میرا پاس تھا میں نے علاقہ اس کے اوپر کیس کیا تھا گرین ٹون میں اس وقت کی بات ہے دوہزار ساتھ اس کے جو چاچے دوہزار ساتھ میں آپ نے اپنی بیگم پہ کیس کیا تھا کیونکہ اس نے بھی میرے پر کیس کیا ہوا تھا کہ یہ چرسی ہے یہ ہے وہ ہے میں تو ایسا بندہ تھا آج تک میں نے سگریٹ نہیں پی مجھے تو گھر والوں نے منع کیا تھا کہ یہ گندے لوگ ہیں ان سے تم شادی نہ کرو آپ نے دوہزار ساتھ میں اپنی بیگم کے اوپر مقدمہ کیا تھا تو اس سے پہلے آپ کے اوپر منشیات کا مقدمہ آپ کی بیگم نے کب کیا تھا بیگم نے بھی اسی ٹائم میں کیا ہوا تھا وہ ادھر ہی تھا اس کا کوئی میرے دوست سالے کا دوستہ اکرم میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے کہاں نہیں گرین ٹون پانچ بھی لاکھ پہ وہ رہتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ فلان فلان یہ جگہ ہے یہ تمہارے پر یہ نمبر ہے تم کچھری چلے جاؤ تمہیں یہ کاغذ مل جائیں گے جو اس نے پوری تفصیل کی اس کے اوپر لکھی بھی تھی میرے خلاف بات کی بھی تھی بارہ بات آئی گئی ہو گئی آگے کیا ہوا کہ جب کیس کرنے لگے ہم نے کیس کی ساری تیاری کر لی ان کے چاچے نے آکے ہماری صلاح صفائی کرا دی وہاں یہ کہہ رہا ہے جی کیس تم ختم کر دو ہم نے کیس ختم کر دیا اس کے بعد دوبارہ میں نے وکیل سے ملاقات نہیں کی کہ یار اس کے بعد جائیں گے وہ کہہ گا جی فلاں فلاں تمہارا کام باقی تھا یہ ہے وہ ہے مکمل کرو اس کو بارہ اس کے دوران میں ان کے چاچے نے مجھے کہا کہ تم نہ مسخت رہتے ہو بیکن ان کرو اس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں چاچے کی لیکن انہوں نے بھی اچھا نہیں کہہ کہ تم اس کو نہ رات و رات مجھے کہا کہ تم اس کا بیزہ نکلو اور اس ہاتھ لے جاؤ جب یہ مسخت آگئے ہی تھی آپ کے پاس بیرون ملک تو وہاں پر بھی ان کے ناجائز تعلقات والے معاملات تھے وہاں بھی یہی حساب کتاب تھا لوگوں سے اس کے تعلقات تھے بروقت علم نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ ناجائز تعلقات فلان شخص کے ساتھ بنا رہی ہیں فلان کے ساتھ بنا رہی ہیں مجھے ہو جاتا تھا لوگ بتا بھی دیتے تھے میں اس سے اتنا پیار محبت کرتا تھا کہ میں کہتا تھا سودھا جائے سودھا جائے میری بیوی ہے سودھا جائے کہ چلو اچھے طریقے سے ہم گزاریں گے لیکن اس کی بیوی اچھی نہیں تھی آپ کی بیگم اور آپ کا بیٹا وہ مسکت سے واپس پاکستان کس سال میں واپس آگئے یہ وہیں رہتے رہے ہیں دو سال بعد بیگم تو سال دو سال بعد آتی رہی ہے اپنے گھر رہتے تھے کبھی کہیں جاتی تھے کبھی کہیں جاتی تھے مجھے اس کے گھر والے بھی کہتے تھے کہ تو اس کو اتنا پیسہ نہ دے کہ یہ ناجائز صحیح کر رہی ہے ہماری بات نہیں مانتی جب اٹھتی ہے ٹرک شاک چلی گی جیسے ہی شکیل کی بیوی اور بیٹے کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم شکیل صاحب کا انٹرویو کر چکے ہیں تو ہمارے چینل کے سینئر انکر پرسن یاسر شمون خان کو ان کے بیٹے نے دھمکی آمیز کال کی ملاحظہ فرمائے ان کو چین نہیں آرہا آپ کہہ رہے ہیں میں پرے بشیلے کی گھرائے دے بیٹی ہوں میں کسی بنا کر چلاتی ہوں میرے پہ کسی کو ترسلنی آرہا سام نزا ہے کالیاں دے رہے وہ ٹھیک ہے خیراں وہ ٹھیک ہے حضرت حفر میں دے دنے تھی چلات گا مینارز آمیری بات میں بھی کسی چنٹر نہ لے آم اس سے رہے کہ میں ایسے بات کرنیا تو ٹھیک ہے شریفوں کا یہ کام نہیں ہے جو وہ کر رہے بیٹھ کے یہ خبورا خاندار آپ نے یہ بات دکھا رہا ہے میں اس میں بیٹھ کے وہاں پہ سر جی اثر میری بات سنو آپ کو اترس آ رہا ہے کسی چیز پہ مجھے چو ان کو کسی چیز پہ ترس آ رہا ہے یہ بقاعدہ طور پہ آپ کے والد اکرامی نے بلایا ہے یہ میری ساتھ بیٹھے ہیں بات کریں ان سے اسلام علیکم کریں نہیں جی مجھے ان سے بائی پاس کرنی نہیں ہے وہ میرے باپ نہیں ہیں وہ آپ کے باپ ہی نہیں ہیں ہاں جی ان سے جو آپ نے انٹرویو لینے آپ کریں ٹھیک ہے وکیل صاحب یہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا قانونی نقطہ نظر کیا ہے اور اس وقت یہ اپنی بیگم کے خلاف کیا قانونی کاروائی کر رہے ہیں کیا دفعات کا اندراج کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کیا کاروائی ہے کس طرح سے کیس کو پرسو کرتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے وہ شکیل صاحب کے حق میں لائیں گے اسلام علیکم سر جی والیکم سلام علیکم بتائیے گا کہ انہوں نے تفصیلاً اپنا سارا واقعہ بتایا لیکن وجہ تنازہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ دوزار اکیس میں جب بھی فالج کی حالت میں پاکستان واپس آگئے تو کیا ایسا معاملہ ہوا کہ ان کی بیگم ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور پھر یہ آپ کے پاس آئے ساری زندگی انسان جو تقدو کرتا ہے وہ اپنے مال کے لیے کرتا ہے مال کے لیے اس لیے کرتا ہے کہ جو اس کی اولاد کا مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے ہمارا تو باپ مرا ہوا کافی دیر ہو گئی ہمیں تو پتہ نہیں یہ کون ہے اس کے یہ الفاظ ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے جی تھانا گرین ٹون میں اپلیکشن دی ہے بقاعدہ کہ جس میں چودہ لاکھ رفے کی جو رسیدیں مارے پر موجود ہیں جو کہ ان کی بیگم جو زوجہ ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی رشتے کے ساتھ فیضان احمد کے ساتھ ہے اس نے اس کے نام پر ٹرانسفر کرائے چودہ لاکھ رفے ان کے دوستوں سے جس کی رسیدیں مارے پر موجود ہیں وہ اپنا ایفی ڈیور دینے کو تیار ہیں اس کے بعد ان کا موبائل ان کا شناکتی کارڈ ان کا پاسپورڈ ان کی جو بھی ڈیلی لائف کی چیزیں تھی وہ سب انہوں نے اپنے قبضے میں رکھ لیں اور پھر ان کا جو مکان ہے جیسے کہ بتا رہے ہیں ہیدر ٹاؤن میں رانہ ٹاؤن کے پاس ہے اب اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی اس کے اوپر ہم گئے در دیکھا کہ وہ مکان اور اس نے وہ سولہ لاکھ روپے کا فروغ سکا دیا کس نہج تک پہنچ چکا یہ مقدمہ مقدمہ جو ہے ہم نے اپلیکیشن گزاری ہے پانچ تقریبا یہ اپلیکیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کی ڈیڑھ بھی پانچ سات دن جو ہے پہلے تب فرنٹ ڈیسک پہ پڑی رہی ہیں پھر میں نے مطلقہ آئیوں کو بھون کیا جو غلام اکبر علی صاحب سے پھر ان کو ملاقات کی پھر انہوں نے دوسری پارٹی کو بلایا دونوں پارٹیوں کو سنا بھی اور وہ بالکل مکار گئی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا ہی کچھ نہیں ہے پولیس تعاون نہیں کر رہی آپ کے ساتھ پولیس کہتی جی یہ ایف آئی آر اس پہ ہو نہیں سکتی ہم کہتے ہیں جی کیا یہ وہ گان اٹھا کے تین مرڈل کر دیں کیا پولیس تاب ایکشن لے گی کیا جب وہ سبر کا پیمانہ جو ہے وہ لیبریز کارجے ان کے مرنے کے بعد ایکشن لیا جائے گا جس کیس میں آپ لوگ مدعی ہیں اس میں جو ملزمان یہ جو مخالف پارٹی ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے کیا ان کے پاس کوئی تیت سرٹیفکٹ ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ مارا باپ مارے لیے مر گیا ہوا ہے آپ کا شکیل صاحب کا جو میڈیا پرانے کا اس وقت مقصد ہے وہ کیا ہے کیا آپ چاہ رہے ہیں کس قانونی کاروئی میں کیا بہتر ہو سکتے ہیں ایک تو پہلی بات تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ شکیل احمد صاحب کا جو لیونگ لائف سٹائل ہے کہ یہ گولڈ کے کاری کرتے ہیں ان کا کیا ہے تو میں جو ہے عوام سے اپیل کرتا ہوں ایک تو ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ اپنے جو گھر کو ٹھیک کرسکے دوسرا حکمران کے ایوانے بالا سے میری گزارش ہے کہ شکیل احمد کو انصاف دلوایا جائے تاکہ آج کے بعد ان تمام خواتین کے لیے عبرت کا نشان بن سکے کہ کوئی منحاز جیسی عورت پھر نہ اس معاشرے میں نکلے کہ جو بائیس سال اپنے ازدواجی زندگی شریعت کے مطابق اس کو پالتا ہے اپنی اولاد کو پالتا ہے وہی اولاد اور وہی بیگم آج اپنے باپ کو مارنے تلوی ہوئی ہے یہ تو خواتین وزرات آپ نے یہ سارا واقعہ سنا شکیل احمد صاحب کی زبانی سنا قانونی محاز پر یہ معاملہ کس لیول تک پہنچ چکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ خون کس طرح سے کشش چھوڑ جاتا ہے اور صرف دولت ہی انسان کے لیے ایک آخری حد اور ایک آخری چیز رہ جاتی ہے ان چیزوں کا فیصلہ آپ کریں کہ شکیل احمد صاحب کا موقف کس قدر درست ہے ان کی بیگم کی تمام طرح حرکات و سکنات جو کہ آپ نے قانونی طور پر بھی سنی وہ کیا ہیں ان تمام طرح چیزوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ